اللہ الرحمن الرحیم بی ایس ٹوڈنٹس السلام علیکم والکم ٹو ٹیگ کمیوٹر کالیج سٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس کا ریسنڈی جو پیپر ہوا ہے بی ایس سی اینویل اگزامنیشن ٹونٹی ٹونٹی دوہزار بیس کا جو ریسنڈی پیپر ہوا ہے کچھ ہفتے پہلے ہم وہ سالگاہ رہے تھے تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پروگرام کیا تھا سیل انوائز کا جو کہ اینوال اگزامنیشن پجام انیویسٹی دوہزار بیس میں پوچھا گیا تھا آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے میں ہے آج ہم کسٹن نمبر ایٹ سال کریں گے کسٹن نمبر ایٹ میں پوچھا گے پروگرام کو سال کریں گے اس کی کھوڈنگ دی میں آپ کو سپیٹ کروں گا لائیو ڈیمو بھی دیا جائے گا تو دیکھیں گسٹن نمبر ایٹ کی statement لکھا ہوا ہے write a program that asks the user to enter the amount that he or she has budgeted for a month a loop should then prompt the user to enter each of his her expenses for the month and keep a running total when the loop finishes the program should display the amount that the user is over or under budget ڈیمو بھی یہ اس کا part a ہے اسی program کا پہلے ہم part a solve کریں گے اور ڈیکسٹ ویڈیو میں ہم part b solve کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب جائی کیا تو فورل سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ میں کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم نیو ویڈیو ڈیکسٹ ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف تو دیکھیں پروگرام میں کہا گیا ہے کہ write a program that asks a user to enter the amount that he or she has budget یعنی کہ سیمپل سا پروگرام ہے آپ نے ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کرنا ہے جو یوزر سے اس کی منتھلی جتنی بھی اس کا budget ہے یا منتھلی income ہے دوسرے لفظوں میں وہ پوچھے وہ input کے طور پر لے اور اس کے بعد یوزر سے اس کے expenses جو ہے اس کے جو جتنے بھی اخراجات ہیں پورے منتھ کے وہ enter کرنے کو کہے اور جیسے ہی یوزر کے expenses سارے enter user کر لے تو last پہ وہ بتائے جب loop ختم ہوگا تو وہ بتائے کہ جی total کترے expense آپ نے کیا ہے اور کیا جو expenses آپ نے کیا ہے یوزر نے جو expense enter کی ہے وہ under the budget تھے یا over the budget تھے ٹھیک ہے under the budget مدلہ budget کے اندر آتے ہوئے کیے ہیں یا budget سے زیادہ over budget کر دیا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک running total ہوتا جائے گا running total کا مدلہ میں جیسے user expense اپنے enter کرتا رہے گا ساتھ ہی program اس کا total کرتا جائے گا اور جیسے ہی user اپنے expenses سارے enter کر لے گا لازٹ پروگرام output دے گا کہ کیا آپ نے کتنا expense کیا ہے over the budget کیا ہے یا under the budget کیا ہے تو چلتے ہیں ہم پروگرام کی طرف visual basic 6 ہمارے سامنے اوپن ہے سب سے پہلے ہم نے یہ ایک simple سا form design کیا ہوا ہے اس کے اوپن ہم نے وٹن دکھایا اور بٹن کے اوپر ہم نے لکھ دیا over اور under the budget ٹھیک ہے جی تو اس کی click event میں اسی button کے ہم نے یہ coding کی ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں تو ایک ہم نے integer type کا variable لیا budget کے name کا ایک ہم نے value لی as integer یقین integer type کا ایک variable ہم نے لے لیا اور ایک ہم نے expense saving اور over کے نام کا ایک integer variable declare کر آیا expense کو ہم نے initial value 0 assign کروا دی اور budget کے اوپر ہم نے ایک input box لگایا ہے budget is equal to input box enter the budget ٹھیک ہے جیسے ہی program run ہوگا user button کے اوپر click کرے گا تو یہ input box شو ہوگا جس کے اندر user سے input لینے کے لیے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنا budget enter کریں according to program requirement تو نیچے do while loop لگایا گیا ہے while loop کی جو body وہ یہاں سے start ہو رہی ہے اور یہاں end ہو رہی ہے یہاں نیچے تھا ٹھیک ہے یہاں پر loop کی body end ہو رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں do while loop میں ایک input box لگایا گیا ہے جہاں ہر بار show ہوگا جتری بار loop چلے گا اور user سے input لے گا program کہ آپ اپنے expense enter کریں ٹھیک ہے expense enter کریں یا اگر آپ expense enter user کریں لے گا last zero enter to end تو جیسے ہی input show ہوگا user expenses enter شروع کر دے گا اور جب expenses enter کر چکے گا last loop termination کے تمام expenses enter ہو جائے گا جب user enter loop terminate ہو جائے گا وہ آجے گا loop سے باہر یہاں پر دیکھیں ہم نے condition لگائی ہوئی ہے جب تک value zero نہیں ہوتی condition true رہے گی یہی same چیز ہم نے پروگرام میں بھی ڈسکس کی تھی اس کو ہم کہتے ہیں central control loop sentinel control loop اس کو ہم کہتے ہیں sentinel control iteration بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کا مزید concept مزید deeply اگر آپ اس کو دیکھنا چاہئے تو میں نے ایک اور ویڈیو میں sentinel control loop کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر بھی موجود ہے یہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں link بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی یہ value user zero enter کرے گا condition فالت ہو جائے گی اور loop ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے control loop کی body سے باہر آ جائے گا اب یہاں پر آکے if condition لگی ہوئی ہے یہاں پر آکے program دیکھے گا کہ user جو expense enter کی ہے یہاں پر user user جتنے بھی expense enter کرتا جائے گا وہ expense variable میں total ہوتا جائے گا یہاں پر running total وہ ہوتا جائے گا user جتنے بھی expense enter کرتا جائے گا وہ expense میں total ہوتے جائے گے اور جیسے ہی loop terminate ہوگا تو if condition لگی ہوئی ہے if condition پروگرام کا control یہ چیز دیکھے گا کیا جو budget ہے وہ expense سے greater than ہے اگر save ہوئے ہوگی ٹھیک ہے اور اگر یہ condition false ہو جاتی ہے user budget میں رہتے ہو expense نہیں کرتا over the budget چلا جاتا ہے انہیں budget سے زیادہ expense کر دیتا ہے تو یہ condition فالس ہو جائے گی اور پروگرام کا control آ جائے گا تو نیچے condition پھر اپنے expense وہ budget سے زیادہ کر دی ہیں over the budget چلا گیا ہے ویڈیابل میں expense میں سے minus ہو جائے گے budget پھر زیادہ expense بڑھ جائے گے تو expense کی values بڑی ہوگی تو budget میں سے minus ہوگی over budget جی کا variable over کے نام سے store ہو جائے گی ویڈیو اور message ویڈیو ویڈیو ویسٹ اتنے روپیس جتنے بھی اس نے under budget کیا ہوگی expense اور یہاں پر end if condition end ہو جائے گی اور پروگرام کا بھی end ہو جائے گا تو اس پروگرام کو دیکھ لیتے ہیں یہی پروگرام آپ کو دوہزار بیس میں پوچھا گیا ہے دوہزار بیس کے پیپر میں بھی annual examination دوہزار بیس میں بھی یہی پوچھا گیا ہے اور سیم پروگرام دوہزار پندرہ پجام یونیورسٹی دوہزار پندرہ بی اسی کے پیپر میں بھی پچھا گیا ہے پچھلے پیپر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں tech computer colleague کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ہم اس کو ایک بار run کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پروگرام run کیا میں اس پر کلک کرتا ہوں تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنا budget enter کریں to enter یعنی کہ user جب سارے expense enter کر لے گا تو اگر اس نے کوئی expense enter نہیں کرنا تو وہ 0 enter کر دیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اپنے expense enter کرتا ہوں سب سے پہلے میں 500 enter کر دیتا ہوں اوکے پھر میں 300 enter کر دیتا ہوں and that way 700 enter کر دیتا ہوں اور اب میرے expense ختم ہوگے تو میں 0 enter کر دیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں یہ message box میں شوک آ رہا ہے کہ expense over the budget چلے گئے ہیں میں نے 1000 روپیا اپنا budget enter کیا تھا اور 500 روپیز میں نے اپنے budget سے زیادہ خرچ کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو میں over the budget چلا گیا ہوں اس میں دیکھیں یہ بالکل ٹھیک result دے رہا ہے اسی طرح اگر میں یہاں پر دوبارہ enter کرتا ہوں 1500 budget enter کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے expense enter کر دیتا ہوں 700 پھر 300 اور پھر zero enter کر دیتا ہوں expense ہتم ہو گئے تو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ expense جو ہے وہ under the budget ہے اور میں نے 500 روپیز جو ہے وہ ابھی بھی میرے budget میں جو ہے وہ باقی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آپ کا پروگرام پروگرام دلکھ ٹھیک کام کر رہا ہے اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے ٹھیک کمیٹر کالکھ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسرے تک بھی پہنچائیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب لازمی کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ